اس کے پتا تھے زیوس، مہان زیوس، دیوتاوں کے راجہ اور اس کی ماں، ہیلکمین ہے، ایک عام عورت ہن دونوں کا ایک بیٹا پیدا ہوا، آدھا انسان، آدھا دیوتا پر زیوس کی رانی ہیرا کی نظر میں وہ ناجائز بچہ ایک اپمان تھا اس کی پتی کی بے وفائی کی جیتی جاگتی یادگار ہیلکمینی نے لڑکے کا نام ہرکیولیز رکھا جس کا مطلب تھا ہیرا کی شان پر اس بات سے دیوی خوش نہیں ہوئی وہ اسے مرا ہوا دیکھنا چاہتی تھی خوش قسمتی سے وہ اپنے پتا کی طرح جاندار تھا جب وہ جوان ہوا تو دیوتاوں نے اسے بارہ کارنامے کرنے کا حکم دیا بارہ خطرناک ابھیان جن کے پورے ہونے پر اگر وہ زندہ رہا تو ہیرا اسے آخر کار شانتی سے جینے دے اس نے لڑنا کی شیشناک سے جنگ نڑی اس نے ریمتوس کے جنگلی سوور کا خات پکیا پر اس کا سب سے مہان کارنامہ تھا نیمیا کا شیح وہ کوئی معمولی درندہ نہیں تھا اس کی خال اتنی موٹی تھی کہ کوئی ہتھیار اسے بھید نہیں سکتا اور وہ راکشس بھی زیوس کے بیٹے کے سامنے ٹک نہیں سکا موسیقی